پترکاریتہ کا پیشہ گناہ نہیں ہے سوال کرنا دیشدرو نہیں ہے اگر آپ ستہ میں بیٹھے حکمرانوں کو کٹھ گھرے میں رکھتے ہیں ان کی جواب دے ہی تیہ کرتے ہیں تو وہ دیشدرو ہی نہیں ہو سکتا بلکل نہیں وہ صرف اپنا کام کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ دیش اور اس دیش کو چلانے والی سرکار اس سرکار کے انترگت کام کرنے والا گودی میڈیا یہ بات بھول چکا ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ پترکاریتہ کا فرض ہوتا ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا اس کے ساتھ کھڑے ہونا جس کی آواز کو سرکار لگاتار دبا رہی ہے اس کارکرم کا نام ہے بول گلہ آزاد ہے تیرے نا کوئی طاقت نا کوئی ادعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہے تیرے آج اس کارکرم کا شیرشک پہلے سے کہیں زیادہ پراسنگی کھو گیا ہے ایک ایسے دور میں جب پترکاروں پر نشانہ سادھا جا رہا ہے سچ کہنے کے لئے ستہ کے حکمرانوں کو کٹ گھرے میں رکھنے کے لئے کیونکہ ستہ کے حکمرانوں کے پاس ایک آسان سا راستہ ہے انہیں آتنکھواد کی دھاراؤں میں پھسا دو ماملہ کوٹس میں برسوں برس چلتے رہے گا اور اس دیش کو پرواہ نہیں ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں آبیسار شرما میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستوں کہ دلی میں پترکاروں کا حجوم پھر اکٹھا ہوا پترکار یہ کہہ رہے ہیں کہ مدوں کو کور کرنا گھٹناوں کو درشکوں تک پہنچانا ایک گناہ نہیں ہے اگر شاہین باگ میں ایک آندولن ہو رہا ہے اور زمین پر جا کر پترکار اسے کور کرتا ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر دلی دنگے ہو رہے ہیں اور پترکار وہاں پہنچ کے آپ تک حقیقت پہنچاتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے اگر کسان آندولن کر رہا ہے جہاں سنگھو اور ٹیکری بورڈر پر قریب سات سو کسانوں نے اپنی جانے دے دیں تو وہ گناہ نہیں ہے دوستوں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا جو پترکاروں کا حجوم اکھٹا ہوا آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں کہ نیوز کلک کے سنستھاپک پرابیر پورکایست اور نیوز کلک سے ہی جڑے آمیت جو ہیں انہیں یو اے پی اے یعنی کی جو دھارہیں آتنکواد پر یا آتنکوادیوں پر لگائی جاتی ہے ان دھارہوں میں انہیں جیل میں بند کر دیا گیا ہے پترکار ان کے پکش میں سامنے آئے پترکار ہر اس پترکار کے پکش میں سامنے آئے جن پر حکمران اور سکتا پکش ظلم کرتا ہے بے تہاشا طاقت کا استعمال کر کے صدیق کپن کو آپ بھول گئے صدیق کپن تو ہاتھ رس پہنچا بھی نہیں تھا اور اس پر آتنکواد کی دھارائیں لگا دی گئی تھی کلپنا سے بھی وچتر کھیلیے لگاتار کیا جا رہا ہے جہاں ستہ سے سوال پوچھنے والے پترکاروں پر دبش ڈالی جا رہی ہے انکم ٹاکس ای ڈی دلی پولیس کی ریڈز ماری جا رہی ہیں اور سب سے شاکنگ پترکاروں سے ان کے کام کرنے کی اوزار چھینے جا رہے ہیں چاہے وہ موبائل فونز ہو یا لاب ٹاپ ہوں پترکار ایک آواز میں بول رہے ہیں خاص کر وہ پترکار جو پترکارتہ کے صحیح مائنوں کو سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ لاب ٹاپس اور موبائل تو پترکار کے کام کرنے کا ذریعہ ہے آخر پولیس اسے چھین کر کیوں لے جا رہی ہے اور کتنا وقت لگائے گی اسے واپس کرنے میں سنیے تمام پترکار اس مددے پر کیا کہہ رہے ہیں لیسٹ کا تو پورے سورسس اس کا پورا آہ لائف پروفیشنل لائف موبائل فون یا وہ لائپ ٹاپ میں ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ وہ پورا اٹھا کے لے جاتے ہو بینہ پروسیجر کے اور دیشوں میں اور ڈیموکرسیز میں جوڈیشل آرڈر لانا پڑتا ہے اور اس کے بغیر آپ موبائل یا ڈیوائیسز نہیں لے سکتے اس میں بڑی رسٹکشنز ہیں انڈیا میں ابھی تک کوئی پروسیجر اسٹیبلیش پروسیجر نہیں ہے لوگوں کا لائیبلیوٹ کے اوپر بھی اٹھاک ہے بہت لوگ لائپ ٹاپ سے اپنا پاپی لکھتے ہیں ابھی لکھ نہیں پا رہا ہے جانرلزم کا کام نہیں کر پا رہا ہے جس کے بہت سارے لوگوں کا جیوان چلتا ہے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں پولیس تو دیکھ سکتے ہی ہے موبائل اور لیپ ٹاپ دیکھنے کے بات اتنا دن روکنے کا کوئی کارن تو ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے آج کل بھی اگر انڈیا ہے دیجیٹال انڈیا دیجیٹال انڈیا میں تو چھوٹی سی بات ہے اسی لیپ ٹاپ ٹاپ موبائل کو انٹرسپ کر کے کسی انفرمیشن دینا وہ دیوائیس کا سیز کرنے کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کی پہنسکار کے پاس یہ جیوائیس رہے موسیقی 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 جو بھی سرکار کا ایکزیمنیشن ہونا چاہیے میڈیا پر اس پر روک لگانے کی پوری کوشش چل رہی ہے اور یہ روک صرف انڈیویجل طور پر نہیں ہو رہی ہے آپ یہ روک تب ہی لگا سکتے ہیں جب آپ انسٹیٹیوشنز کو ڈسٹروی کر لیں اور تو خاص کر کے یہ جو نیوز کلک والے کیس میں سامنے جو معاملہ ہے اس سے دکھ رہا ہے یہ کیا کس طرح سے انسٹیٹیوشنز کے پیچھے جانا ہے کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ کرائیم کیا ہے ایکشنیبل اوفینس کیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کوئی ایسا اوفینس نہیں جو بھی سرکار بنانا چاہتی ہے بنا کے کچھ نہ کچھ کاروائی کرنے کے لیے وہ ریزنز ڈھونکتی ہے وہ وہی کر رہی ہے اس کے ساتھ جب پترکاروں سے جب سوال کیے گئے ہیں تو ان سے جو ہے کس پرکار کے سوال رکھے گئے ہیں کہ آپ نے یہ کسان آندولین کیوں کور کیا آپ نے جو کووڈ پر جو ہے سرکار کی آلوچنا کی یا یا جو ڈلی میں جو بہنکر دنگے ہوئے تھے اس پر آپ نے کیوں ریپورٹ آج کیا تو اس ٹائپ کے تو سوال پوچھے گئے ہیں ان دور پترکاروں سے اور جبکہ پبلک کے سامنے اور ایف آئی آر میں بھی ایسی بیتو کے باتیں مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے چائنہ سے فنڈنگ آتا ہے اور تو یہ جو دوہرہ جو روپ ہے یہ ہماری جو ہے سرکار کو شوبہ نہیں دیتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو سب سے جو بیشو کا سب سے طاقتور لوگتانتر جو ہے مان کر اپنے آپ کو اپنے آپ کو دیتی ہے کھتاب دے رہی ہے سرکار تو یہ جو ایک طرف جو ایک طرفہ جو انکوائری ہو رہا ہے اور جو انٹیمیڈیشن جو ہے میڈیا کو ڈرانے کی جو پرکریہ ہے یہ بہت ہی نندنی ہے جو بہت ہی جو بہت ہیچ چیتے ہو سی stump پرکٹی ہے بدینوں کو پرکٹی ہے جو کی شخص خوبہ کی قرآننے ہیں جو کے پرکٹی ہے جو پرکٹی ہے جو دا مزیدیشن جو طرف ہے وہ شخص کرنا چیز بہت ہی جو اس کے ذاکی دیتے ہیں جو بہت ہمیں ای یا اید ایدیدیشن جو چلے ہی جو دین جو چلے ہے جو چلے ہی جو چلے جو چلے کچ لے بہت دیتا ہے ایسا ہے کہ یہاں حقیقت کیا ہے یہاں حقیقت کیا ہے جب آپ میڈیا پر حملہ کرتے ہیں تو یہ حملہ میڈیا پر تو ہوتا ہی ہے لیکن لوگتنس اور کانسٹیٹوشن کیونکہ دونوں سے ہمیں گارنٹی ملتی ہے کانسٹیٹوشن سے ملتی ہے تو اس کا حملہ آپ نے سمیدہا پر بھی کیا اور اس کے لوگتنس سنکٹ میں ہے دوستو میں نے آپ کو بتلایا کہ راشپدی دراؤپدی مرمو سے گوہار لگائی گئی ہے بات صرف وہاں تک سیمت نہیں ہے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائے چندرشون کو ایک خط لکھا گیا اس میں کئی مانگے کی گئی خاص طور سے چار مانگے کی گئی تھی کہ کیا 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 جانا چاہیے کئی غزارشیں کی گئی کئی اپیل کی گئی کیونکہ سوال سچی پتر کا عرطاقہ ہے میں نے اسی مددے پر اپنے ایک آنے منچ پر ایک کارکرم کیا تھا کہ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائے چندرشون سے کیا مانگ کی گئی تھی آئیے سنتے ہیں سپریم کورٹ قدم اٹھائے اور میڈیا کے خلاف جانچ ایجنسیز کے دمنکاری استعمال کو ختم کرے انہوں نے پولیس کی طرف سے پترکاروں کے الیکٹرونک اپکرنوں جیسے موبائل فون اور لابٹاپ کو ضبط کرنے پر سپریم کورٹ سے دشاد مردیش مانگے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں دوستوں جب میرا بھی لابٹاپ اور موبائل فون ضبط کیا گیا تھا تو مجھے کوئی بھی لکھت فرمان نہیں دیا گیا تھا کہ بھئی ہم یہ لے رہے ہیں اور اتنے دنوں میں آپ کو یہ واپس مل جائے گا کیونکہ دوستوں لابٹاپ میں پیسے لگتے ہیں موبائل فونز میں پیسے لگتے ہیں جھاڑ میں جو ہے یہ لٹکے ہوئے نہیں ملتے ہیں آپ اپنی محنت کی کمائن سے یہ چیزیں خریدتے ہیں تاکہ آپ کام کر سکیں لابٹاپ موبائل فون ایک پترکار کے بہت ضروری اپ کرنے مگر بغیر ٹرانسپیرنسی کے انہیں ضبط کر لیا گیا آگے کیا اپیل کی گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے گھٹنا کرم میں ہمارے پاس آپ کی انتراتما سے سنگیان لینے اور ہستکشیب کی اپیل کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور ایک نرنکش پولیس راج آدرش بن جائے یعنی کہ دیر نہ ہو جائے چندرچوڑ صاحب یہ دیرشک پولیس چیٹ نہ بن جائے کہ پولیس کسی کے گھر میں گھسے اور ان پر کاروائی کی جائے یہ اپیل چیپ جیسٹس او انڈی ڈی وائی چندرچوڑ سے کی گئی ہے آگے گوھر کیجئے دوستوں پتر میں کہا گیا ہے سچائی یہ ہے کہ آج بھارت میں پترکاروں کا ایک بڑا ورگ پرتشود کے خطرے میں کام کر رہا ہے بدلے کے خطرے میں کام کر رہا ہے اور یہ ضروری ہے کہ نیائے پالکہ ستہ کا سامنا بنیادی سچائی سے کرے کہ ایک سمویدھان ہے جس کے پرتی ہم سب جواب دے ہیں چیپ جسٹس او انڈی ڈی وائی چندرچوڑ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ سرکار سے کہیے یہ آپ کو ایک سمویدھان کے انترگت کام کرنا ہے آپ بدلے کی کاروائی کے انترگت نہیں کام کر سکتے پترکاروں کے خلاف جو آپ سے سوال کرتے ہیں آگے یو اے پی اے کا استعمال خاص طور سے ڈر آمنا ہے پترکاریتہ پر آتنکواد کے روپ میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا آپ پربیر پرکائس کو آتنکوادی بتا رہے ہیں ان پر آتنکواد کی دھارائیں لگا رہے ہیں یہ کسی بھی روپ میں سوئی کار نہیں ہے پترکاروں نے چیپ جسٹس ونڈے ڈیوائی چندرچوڑ سے اپیل کی ہے پتر میں بتایا گیا ہے کہ حال کے دنوں میں کئی موقعوں پر دیش کی جانچ ایجنسیوں کو پریس کے خلاف ہتھیار بنایا گیا ہے اتپیڑن کے سادھن کے روپ میں اور سوطنتر پریس پر انکوش لگانے کے سادھن کے روپ میں پترکاروں کے خلاف راجدروہ اور آتنکواد کے معاملے درش کیے گئے ہیں یاد ہے آپ کو صدیق کپن دو سال تک صدیق کپن کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا UAPA کے انترگت اور دو سال بعد انہیں بیل ملتی ہے کوئی ثبوت نہیں کوئی معاملہ نہیں مگر اس وقتی کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے یاد کیجئے ڈاکٹر کفیل خان NSA کے انترگت راشتری سرکشا ایکت کے انترگت اس وقتی کو نو مہینے تک جیل میں بند رکھا جاتا ہے یہ ٹورچر ہے نائنسافی ہے زیادتی ہے پتر میں آگے کیا کہا گیا ہے میڈیا کو دھمکی سماج کے لوگتانترک تانے بانے کو پربھاوت کرتی ہے اور پترکاروں کو ایک کیندرت آپرادھک پرکریہ کے ادھیل کرنا کیونکہ سرکار راشتریے اور انتراشتریے ماملوں میں ان کے کوریج کو اسویکار کرتی ہے بدلے کی دھمکی سے پریس کو شانت کرنے کا ایک پریاس ہے دوستو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ پریس کلاب آف انڈیا دیجی پب جیسی سنستھاؤں نے جو اپیل کی ہے اس میں چار بندوں کا ذکر ہے یہ چار اپیل کی گئی ہیں کہ آپ یہ کیجئے تاکہ پترکاروں پر دمن نہ ہو اور وہ چار اپیل کیا ہیں ایک اکر کر کے آپ کے سکرینز پر آ رہی ہیں دوستو پترکاروں کی فون اور لاب ٹاک کو اچانک زب کرنے کو ڈسکاریج کرنے کے لیے ماندنڈ تیار کرنا جیسا کی ماملہ رہا ہے پرسید شکشاویدوں رام رامسوامی اور ان دوارہ دائر ایک رٹ یاچکہ میں سپریم کورٹ اس مددے پر وچار کر رہا ہے بھارت سنگ WPCR سنکھا 138 سلاسھ 2021 اور ان کاروائیوں میں بھارت سنگ دوارہ حلف ناموں سے سنتوشت نہیں ہے جبکہ نیایے کے پہیے گھوم رہے ہیں راج نے دنڈ مکتی کے ساتھ کار کرنا جاری رکھا ہے اپکرنوں کی زبطی ہمارے پیشیور کام میں سمجھوتا کرتی ہے جیسا کی سپریم کورٹ نے سویم پیگیسس ماملے میں کہا ہے سروتوں کی سرکشہ میڈیا کی سوطنطرطہ کا ایک مہتپون اور آوشک پرنام ہے لیکن لاب ٹاپ اور فون اب کیول آدھکارک اپکرن نہیں ہے جس کا اپیوگ آدھکارک ویوسائے کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے کہا کہ ضروری اپکرن ہو گئے ہیں میری لائف لائن ہے میرا لاک ٹاپ اور میرا موبائل فون اور اس طرح سے آپ اسے زبط نہیں کر سکتے بغیر پاردرشی پرکریہ اپنا ہے دوسرا مدہ آپ کے سکرینز پر پترکاروں سے پوچھتاچ اور ان سے برامدگی کے لیے دشا نردیش جس کا واسطبک اپراد سے کوئی لینا رینا نہیں ہے فشنگ ایکسپیڈیشن دوستو یعنی کہ آپ نے پھیک دیا اپنا تار مچھلی جو بھی پکڑ میں آئی جو بھی پرکریہ ہوگی وہ پاردرشی ہوگی اور بہت ضروری ہے اس کے لیے تیسرا بندو من راج ایجنسیوں اور ویقتگت آدھکاریوں کی جواب دہی سنشت کرنے کے طریقے کوجنا جو قانون کا اولنگھن کرتے پائے جاتے ہیں پترکاروں کے خلاف ان کے پترکاری کام کے لیے سپشٹ اور کھلی جانچ کے ذریعے عدالتوں کو جان بوچ کر گمراہ کرتے ہیں اور یہاں پر ان پولیس عدکاریوں کے خلاف جواب بھی پیہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی کچھ جو پولیس عدکاری ہوتے ہیں کچھ وہ لوگ ٹرانسپیرنسی میں کام نہیں کرتے ہیں باردرشتہ میں کام نہیں کرتے ہیں جو مناتا ہے وہ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں جواب بے ہی پہ کی جائے اور چوتھا اور آخری بندو آپ کی سکریمز پر دوستوں پتر میں کہا گیا ہے کہ پترکاروں اور سماچار پروفیشنلز کے روپ میں ہم کسی بھی پرامانک جانچ میں سہیوک کرنے کے لیے ہمیشہ تیار اور اچھک ہیں حالانکہ تدرث ویعاپک زبطی اور پوچھتات کو نشت روپ سے کسی بھی لوگتانترک دیش میں سویکار نہیں مانا جا سکتا جس نے خود کو اکیلے ہی لوگتانتر کی جننی کے روپ میں ویجیاپت کرنا شروع کر دیا ہے دوستوں ہو کیا رہا ہے کہ سال دوہزار چودہ سے اس بات کی نیو رکھ دی گئی تھی کہ اگر آپ پردھان منتری مودی سے سوال کریں تو آپ پاکستان چلے جاؤ پاکستان سے اب بات چین پر آ گئی ہے یعنی کی پاکستان کے سہارے پہلے حملہ اس کے بعد چین کا ذکر کیا جاتا ہے یہ بات پردھان منتری جب ہمارے 21 جوان شہید ہو جاتے ہیں تو اپنے مو سے چین شبد ایک بار بھی نہیں کہتے اور ہم نہیں بھولیں 2014 سے پہلے پردھان منتری اکثر دیش کو کہا کرتے تھے کہ چین کو لال آنکھ دکھانا ہے یعنی کہ سرکار اب مددوں کا استعمال راجنیتی کے لئے کر رہی ہے چاہے وہ دیش بھکتی ہو چاہے وہ دیش درو ہو چاہے وہ راشت واد ہو اور جب آپ ان مددوں کا استعمال کرتے ہیں جب آپ یو اے پی اے جیسی دھارائیں پترکاروں پر لگا دیتے ہیں تو پھر تو کوئی جواب نہیں ہوتا نا میں اپنے بارے میں یا پرابیر کے بارے میں جو پروپیگانڈا لگاتار دیکھ رہا ہوں گودی میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ جس طرح سے نشانہ سادرہ ہے مانو ہمارے خلاف ایک بیڑ کھڑی کی جا رہی ہے اگر کچھ گناہ کیا ہوتا تو سوال پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی لوگوں کے مددوں کو آپ تک لانے کی ہمت نہیں ہوتی مگر یہ سرکار بھی جانتی ہے کہ مددہ کوئی کالپنک گناہ نہیں ہے یہ سرکار بھی جانتی ہے مددہ ہے کہ جب آپ مظلوم کی آواز کو اٹھاؤگے جب آپ سرکار کو کٹ گھرے میں رکھوگے تو تمہارا حشر یہی ہوگا مگر جیسے کہ اس کارکم کا نام ہے بول کلاب آزاد ہیں تیرے اب ازار شہرمہ کو دیجے اجازت نمسکار